الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد روزوں کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ سہری کی برکت اور اس کا وقت کیا ہے دیکھیں اللہ کے نبی نے سہری کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ اس کو کرو کیونکہ اس میں برکت ہے یہ حکم اللہ کے نبی نے یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے کہ سہری کرنا واجب ہے یا فرض ہے اگر کوئی نہیں بھی کرتا روزہ ہو جائے گا نہیں یہ تک کیا ہے اس نے لیکن سہری کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ اس میں برکت ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے یہ بڑا برکت والا یہ ٹائم ہے سہری کا جو وقت ہے اس وقت جاگنا بڑی برکت کی بات ہے سہری کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے تو اس لیے جو سہری کا حکم دیا گیا ہے یہ مستحب عمل ہے مطلب کہ اگر کوئی عمل کرے تو سواب ہوگا نہیں کرتا سہری تو اسے گناہ نہیں ملے گا سہری کا حکم یہی ہے مستحب ہے واجب نہیں ہے اس پر امام ابن منظر امام ابن منظر رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس پر اجماع نکل کیا ہے اس پر اجماع اہل علم کا کہ یہ کرنا مستحب عمل ہے کوئی واجب نہیں ہے کیونکہ اجماع بھی اپنے آپ میں ایک دلیل ہوتا ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے سہری کھانا برکت ہے اب برکت کس لحاظ سے ہے یہ بھی اس میں ایک بات ہے اس میں اہل علم کی تین رائے ہیں کہ اس میں برکت کا مطلب کیا مطلب ہے دیکھیں اس وقت میں برکت پہلی طرح تو یہ ہے کہ اس وقت میں برکت رکھی ہے ٹھیک نا دوسری رائے یہ ہے کہ اس جسمانی لحاظ سے قوت حاصل ہوتی ہے انسان کو جو سہری کرتا ہے وہ جسمانی لحاظ سے اسے قوت ملتی ہے یعنی کہ کھانا برکت والا ہوتا ہے اس کا کھانے میں اللہ نے برکت حاصل رکھی ہے کہ اس کے جسم کے لحاظ سے اسے قوت حاصل ہوتی ہے جسم کو قوت ملتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جسم کو قوت ملتی ہے بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں بڑا عجرہ سواب ہے کہ کھانے سے عجرہ سواب ملتا ہے یہ بھی ایک برکت کی انہوں نے بات کیا یہ بھی بات بارا ٹھیک ہے تینوں باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک نا تو باقی یہ ہے کہ اس میں یہ بات برکت کی آگے اللہ کی نبی نے کہا کہ سہری کو مت چھوڑو چاہے پانی کی ایک گھونٹی بندہ پی لے چھوڑو مت کیونکہ اس میں برکت ہے دوسرا اللہ کی نبی کے فرمان ہے کہ سہری کھانے والوں پر رحمت ہوتی ہے سہری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے فرشتے ان پر دعائیں کرتے ہیں ٹھیک نا مغفرت کی اگر کوئی سہری نہیں کرتا سوتا رہا نیت ہے تو روزہ ہو جائے گا حدیث میں ہے کہ سہری کھجور کھانا یہ بہتر ہے حدیث میں یہ ثابت ہے کہ سہری میں کھجور کھانا بہتر ہے تو سہری کریں چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پیئیں اور اس میں اللہ کی رحمت سہری کرنے والوں پر ہوتی ہیں فرشتے ان پر دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی تو دوسرا مسئلہ اگر کوئی سہری نہیں بھی کرتا نیت ہے تو روزہ اس کا ہو جائے گا اور خجور کھالی جائے یہ بہتر ہے اللہ کی نبی خدیث ہے صحیح مسلم اللہ کی نبی نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سہری ہے جو اہل کتاب سے مراد یہودوں نے سارا ان میں یہ سہری والا مسئلہ نہیں ہے سہری میں وہ نہیں کرتے تھے تو اس لیے ان میں یہ فرق کرتی ہے چیز سہری یہ بھی اس میں بات ہے سہری میں اگر ایک لکمہ بھی کھا لیا جائے تو سہری کے ٹائم پر تو یہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہو جائے گا چاہے بندہ ایک تھوڑا سی کھالے کھانا تھوڑا سا فرق ہمارے روزے اور ان کے روزوں میں ہو جانائے کی جائے کیونکہ اہل کتاب سہری کا اعتمام نہیں کرتے تھے اہل کتاب وہ نہیں سہری کیا کرتے تھے تو یہ فرق ہے دوسرا فرق یہ بھی یہ ہے کہ دوسری قوموں کی پہچان سے ہماری ایک الگ پہچان ٹھیک نا ہماری پہچان الگ ہو اہل کتاب کے روزے اور ہمارے روزوں کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے کہ سہری کا ٹائم کھانا کھانا چاہیے ٹھیک نا سہری کا ٹائم جو کھانا ہم کھاتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے سہری کے بارے میں لیکن نبی نے ذکر کیا کہ میری امت خیر میں رہے گی جب افطار میں جلدی کرے گی اور سہری میں تخیر کرے گی یہ رویتیں مرتی ہیں ہماری سہری میں تخیر ہونی چاہیے اہل کتاب افطاری میں بڑی تخیر کرتے تھے ہماری افطاری میں جلدی کرنی چاہیے جلدی مراد وقت ہو گیا کر لیں جیسے وقت ہو جائے کر لیں سہری تخیر کا مطلب فجر کا وقت فجر کا وقت اور سہری اس کے درمیان زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے زیادہ پہلے نہ کھائیں فجر سے وقت ہونے سے انقریب ہی کھائیں بعض ہوتا ہے نا دو تین گھنٹے گھنٹہ پہلاں کھالی وہ نہیں جب وقت ختم ہو رہا ہے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو انقریب وقت میں کھائیں ٹھیک ہے نا فاصلہ کم رکھیں یعنی کہ سہری بہت پہلے نہیں کھانی چاہیے فجر کے وقت قریب ہونے چاہیے اگر آپ سہری بہت پہلے کریں گے تو اس میں یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ نیند کا گلبہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ پہ نیند کا گلبہ ہو جائے دوسرا وقت کی بے بندی بھی ہوتی ہے سہری کا احتمام کرنے برکہ وقت کی بے بندی کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں آئیں گے تو اس لیے سہری کا اس میں برکت ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے نہیں بھی کرتا تو نیت ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا اور یہ اہلِ کتاب میں فرق بھی کرتی ہیں چیزیں اہلِ کتاب یہ احتمام نہیں کرتے تھے تو کم از کم تھوڑا سا کھائیں تاکہ فرق کریں اور اس میں برکت بھی برکت کی باتیں آئی ہیں کہ اس میں دو تین رائے ہیں علماء کی بات کہتے ہیں اس میں عجر کے صاحب سے برکت ہے بات کہتے ہیں قوت ملتی ہے وہ کھانا اس ٹائم کھانے سے جسم کو اس ہر لحاظ سے کچھ بھی بات ہو سکتی ہے اس لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے یہ بات ہے سہرے کی آگے ہم کچھ اور روزوں کے روزہ کے بارے میں کچھ مسائل جو روزہ کی ہیں وہ دکھیں گے اسلام